بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَإِذَقْتَ سَمَ الشُّرَكَاءُ عَلْعَقَارِ فَلَا شُّفَتَ لِجَارِينَ بِالْقِجْمَةِ سورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ زمین میری ہے یہ تبلیغی اور عجی عبداللہ حاف صاحب کی دمیان مشترک زمین مشترک زمین کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہر ہر ذرے میں نصف ایک شریک کا ہوتا ہے اور نصف دوسری شریک کا لیکن تقسیم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہر ہر ذرے کو تقسیم کرے کیونکہ وہ ایک شریف بھی نفع نہیں اٹھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں لکیب کینشتے ہیں تو یہاں تک زمین حجی صاحب لیتے ہیں اس میں آدھی زمین زید کی تھی اور یہ جو ہے وہ زید لیتا ہے اس میں آدھی زمین کس کی تھی عجی صاحب کی تھی عجی صاحب نے اپنا حصہ دے کر یہاں زید سے حصہ لیا اور زید نے یہاں اپنا حصہ دے کر تو تبادلہ آیا یا نہیں آیا اور جہاں مبادلہ ہو وہاں شفاہ ہوتا ہے تو میں اٹھ کڑا ہوتا ہوں اور میں تبریج عجی صاحب اور شفاہ کرتا ہوں کہ آپ نے چونکہ مبادلہ کیا ہے اور مبادلہ کے وقت شفاہ صحیح ہے لہٰذا میں شفاہ کروں گا مصنف کہتے ہیں کہ تقسیم کی وجہ سے شفی شفاہ نہیں کر سکتا کیوں تقسیم میں اگر چھ مبادلہ آیا کیا آیا یہ چار مرلی زمین تھی دو مرلی عجی صاحب نہیں لی دو مرلی تبلیغی نہیں تبلیغی نہیں جو دو مرلی لی اس میں ایک مرلہ عجی صاحب کہتا ہے اور عجی صاحب نے جو دو مرلی لی اس میں ایک مرلہ زید کا تبلیغی کہتا ہے تبادلہ ہوا اور جہاں مبادلہ آئے وہاں شفہ چل سکتا ہے تو میں اٹھ کڑا ہوتا ہوں آجی صاحب پر بھی شفہ کرتا ہوں تبلیغی پر بھی کرتا ہوں تو یہ جائز ہے کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیوں؟ تقسیم میں اگرچہ مبادلہ ہے لیکن مبادلہ خوابی ہے مقصود تمیزی حقوق ہے مقصود آجی صاحب تبلیغی کا مقصد تبادلہ ہے یا اپنی حقوق کے امتیاز ہے دوسرے کیا حقوق ہے تو مقصود بھی ذات امتیاز ہے اور تبادلہ بطبعہ ہے اور شفہ جو چلتا ہے وہ اس تبادلہ میں چلتا ہے جو مقصود بھی ذات ہو اور یہاں تبادلہ مقصود نہیں ہے مقصود کیا ہے؟ امتیازی حقوق ٹھیک ہے دوستو مزرگوں وَإِذَا تَسَمَ شُرَكَاءَ الْعَقَارِ جب آجی صاحب و تبلیغی زمین تقسیم کرتے ہیں وَلَا شُفَتَ لِجَارِهِمْ شُفَتَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَتْ جب خواجی صاحب قسمت کری چرا لِعَنَّ الْقِسْمَتُ فِي غَمَانَ الْإِفْرَادِ کیونکہ قسمت میں معنی امتیاز حقوق کا ہے وَإِذَا چونکہ یہاں مبادلہ نہیں ہے امتیاز حق ہے نوی یہ جریفی ہے جبر اس میں جبر جاری ہے کیا جاری ہے؟ جبر اب دیکھو جبر کا منہ یہ ہے یہ زمین تبلیج ہے عجی صاحب کی درمیان مشترک کی عجی صاحب کہتے ہیں میں تقسیم چاہتا ہوں تبلیجی کہتے ہیں تقسیم نہیں تو قاضی تبلیغی کو مجہور کرے گا کہ عجی صاحب کہتے ہیں وہ ظلم تھی نہیں کرتا اپنا حق جدا کرنا چاہتا ہے جاری ہے اس کے اندر جبر وَشُفَا مَا شُرِعَ جَائِزْنِسْ إِلَّا دَا الْمُبَادَلَا کَامِلَا وَإِن جَا مُبَادَلَا کاملہ نیستر مقصود افراز حقوق امتیاز حقوق ہے سنتے ہو بس سنو سمینا وعسینا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَ الْإِفْرَاضِ کیونکہ قسمت کے اندر امتیاز حقوق کا مانا ہے اس وجہ سے جاری ہے اس کے اندر جبر اور شُفَا مَا شُرِعَات جائز نہیں ہے مگر اس مبادلہ میں اَلْمُطْلَقَ جَوْ خَالِصُ ہو یہ بات تتم ہو سورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ میرا مکان ہے یہ کس کا مکان ہے تبریضی کا تبریضی نے اپنا مکان بیٹھ دیا زید کے حق میں نے شکر دیا ہر وقت یہاں لوٹے جو ہے استعمال کرتا تھا اور ہماری زنی میں پاہن ملتا تھا میں نے شفنی کے شکر دیا کہ اس نے خرید دیا ٹھیک ہے لیکن زید بھی خرید کر کے دیکھا تو زمین پر سنی کیا تو اس نے خیار عیب کی وجہ سے خیار رویت کی وجہ سے خیار شرط کی وجہ سے بہا پاسید کیا باطل کر دیا اور پیسے واپس لے دیا ہے اب میں تبریضی پر شفا کرتا ہوں کہ جناب اس گھر کا مالک تو یہ بن گیا بس اب آپ شراطیں اور اب وہ مکان آپ کو دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو آپ نے میری پرلوسی سے مکان لیا تو میں آپ پر شفا کرتا ہوں تو میں تبریضی پر شفا کر سکتا ہوں نہیں کیوں شفا ہوتا ہے مالکی جدید پر یہ مالکی جدید ہے تبلیغی یا مالکی قدیم ہے ہاں دیکھو و ازشترہ دارن زید نے تبلیغی سے گر لیا فسلم الشفیعو الشفا تھا تو الشفیع نے شفا تر کر دیا کہ میں شفا نہیں کرتا سم مرد دہا المشتری پھر مشتری نے تبلیغی کو مکان لوٹایا بخیار رویتیں شیرہ سے پہلے دیکھنے نہیں تھا دیکھ کر فسنی آیا تو واپس کر دیا او خیار شرطیں یا مشتری نے تک خیار رکھا فسن آیا تو واپس کیا او خیار عیبیں یا عیب اس نے مکان میں دیکھا عیب کی وجہ سے لوٹایا بے قضاء قاض اور قاضی نے قضاء کیا کہ مکان واپس کرو فلا شفا تل شفیع یہ شفا نہیں ہے شفیع کا کیوں شفا چلتا ہے بیعہ پر اور یہ بیعہ ہے یا فسخ بیعہ اور شفا چلتا ہے مالکی جدید پر اور تبلیغی مالکی جدید ہے یا مالکی قدیم ہے لیعنہ ذالکہ لیعنہو کیونکہ یہ ردگر کا فسخن یہ فسخا ہے بیعہ کا منکو لے ہو جا وعادا الہ قدیمی ملتی ہی یا تو قدیمی کی طرف گر لوٹا اور شفا فی تجدید العقد جہاں عقد جدید مشتری جدید ہو مالک جدید ہو ٹھیک ہے شھت تبلیغی ریس پر مکان بیچیں اور میں شفا تر کرو اور پھر یہ آدمی مکان تبلیغی کو واپس کریں تو میں شفا کر سکتا ہوں نہیں خواہ تبلیغی نہیں مکان قبض کر کے واپس کیا ہو یا قبل القبض انکار کیا ہو دونوں صورتوں میں میں شفا یہ معنی ہے وَلَا فَرْقَ بِحَذَا اور فرق نہیں ہے بطلان شفا کے اندر بین القبض خواہ مشتری نے قبض کر کے واپس کیا ہو وَعَدَبِهِ یا قبل القبض واپس کیا ہو سنو پہلی صورت میں مشتری نے مکان کو خیار رویت خیار عائد شرط کی وجہ سے واپس دیا تھا لیکن قاضی سے اجازت لے کر واپس کیا تھا تو میں تبلیغی پر شفا نہیں کر اور اگر مشتری نے اس کو مکان واپس کر دیا قضاء قضی کی بغیر تو پھر میں اس پر شفا کر سکتا ہوں کیونکہ یہ مالک بن چکا تھا اور اب واپس کرتا ہے تو گوئے کہ بیچ رہا ہے تبلیغی کے ہاتھ تو تبلیغی نہیں سے مکان کیا اور میری پڑوس میں ہے تو میں شفا یہ معنی ہے وَإِن رَدَّهَ اگر مشتری مکان لوٹا ہے تبلیغی پر عیب کی وجہ سے لیکن بغیر قضاء قضی کے او تقایہ لا یا تبلیغی مشتری فسخ کرتا ہے بیعہ سابق کو فَلِشَفِيَ الشُفَعَا شفی کیلئی شفا ہے کیوں؟ یہ فسخ ہے اس کے اور اس کی درمیان اور اس کے اور اس کی درمیان فسخہ نہیں ہے بلکہ یہ بیعہ جا دید ہے یہ معنی ہے لئے انہو یہ رد پسخہ ہے فِي حَقِ اِمَا بَایو مشتری کے حق میں لِوِلَا اِتِ اِمَا کیونکہ ان کو تصرف حاصل ہے اپنی پر جب چاہے پسخ کرے وَقَدْ قَسَدَا او انہوں نے قَسْ کیا بیعہ پسخ کرنا لیکن یہ پسخ بیعہ جدیدے فی حق سالس ہیں سالس کے حق میں سالس کون ہے؟ شفی کیوں؟ لِوَجُودِ حَدْ مِلْبَي بیعہ کی تاریخ موجود ہے مُبادلتُ الْمَاد بِالْمَاد بِالْتَرَضِي کی شفی مال لیتا ہے جو زمین ہے مال لیتا ہے جو قیمت ہے اور شفی ثالس ہے اب موسیٰ نے ابنی کیا کہا؟ کہ اگر یہ بیعہ کو فسخ کرے و بغیر قضاء قضی کی کرے تو پھر شفی اس پر لیکن تب کر سکتا ہے کہ یہ ایک بار زمین قبض کرے اور پھر واپس کرے بغیر قضاء خضی کے تو یہ پر شفا کرے گا اور اگر یہ فسخ کرے قبل القبض تو پھر بھی یہ شفا مراد یہ ہے ارد کی مشتری لوٹائے مُبِعہ قیم کی وجہ سے باد القبض اوہ ان لِعَنَّ قَبْلَهُ قبض سے پہلے فَسْخُنْ مِنَ الْأَصَلَ یہ جر سے بے اپسخ ہے اگر کہ بغیر قضاء کی ہو علا معرف یہ آگے ایک نہوی ترکیب ہے وہ آپ کو بتاتا ہے وَفِلْ جَامِ صَغِيرُ وَلَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَتِنَا وَلَا خِيَارِ رَوْيَتِنَا خیاری مجرور ہے عطفِ قِسْمَتِن کی اوپر تو میں نے کیا ہوا لَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَتِن شفا نہیں ہے تقسیم کی صورت میں آج جیسا بہت تبریغینی زمین تقسیم کی فالوسی دونوں پر شفا کرتا ہے ابھی تو ادھر گیا شفا جائز ہے وَلَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَتِنَا اور خیاری مجرور قِسْمَتِ برعاتف ہے معنی یہ لَا شُفْعَةَ فِي خِيَارِ رُوْيَتِنَا لَا شُفْعَةَ فِي خِيَارِ رُوْيَتِنَا لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ رَدْ بِخِيَارِ رُوْيَتِ دیکھو اس نے تبریغی سے مکان لیا اور دیکھیں بغیر لیا دیکھیں بغیر اور دیکھ کر پسند نہ آئے تو افس کر لیا جب افس کیا تو میں اس پر شفا نہیں کر سکتا شفا نہیں ہے بِسَبَبِ رَدْ اگر شفیم مشتری مکان بائی پر رد کرے خیاری رویت کی وجہ سے لے ما بیرنا تو یہ خیاری کیا ہے مجرور عطف ہے کس پر قسمت پر لا شفا تکیلی اور خیارہ منصوب غلط ہے کیوں کہ یہ پھر شفا تک پر عطف ہوگا لا انہیں بجنس کا عظم ہوگا اس کا منہ لا خیارہ رویتنا لا خیارہ کہ شفا میں خیاری رویت بھی نہیں ہے اگر شفیم دے کے بغیر مشواہ حاصل کرے تو پھر رد نہیں کر سکتا حالانکہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شفیم بغیر رویت کی جبہ کرے اور مکان مل جائے تو اس کو خیاری رویت حاصل ہے ولا تصحہ روایت اور سہینی یہ روایت بالپتحہ یعنی لا خیارہ کس کا عطف شفا پر ہو جائے فرنمانے کیا ہوگا کہ شفیم کو خیاری رویت نہیں ہے حالانکہ شفیم تو مشتری ہے اور مشتری کو خیاری رویت حاصل ہے تو شفیم کو بھی لئن روایت میں محفوظ ہوتا ہے کیونکہ روایت فقہا کی محفوظ ہے کتاب القسمت کے اندر کہ ثابت ہے قسمت کے اندر خیاری رویت خیاری شر لئنہم آن اگر خیارہ آتا ہو جائے شفا پر کس پر تو اللہ اس سے آگے لگے گا اور پی قسمتی اس کی پیچھے لگے گا کہ اگر دو آدمی زمین تقسیم کرے تو قاضی جس کو جو حصہ دینا چاہے وہ لینا پڑے گا اور شریک کو خیاری رویت نہیں ہے حالانکہ خیاری رویت ہے یہ معنی ہے ماناہو لا شفا تبیس آن شاہاں وَلَا نَسِحُ رِوَایتُ یہ عطف ہوگا شفا پر کیونکہ رویت محفوظ ہے کتاب القسمت میں کہ ثابت ہے قسمت میں خیار رویات ہر شریک کے لئے اور خیار شرط کیونکہ یہ دونوں ثابت ہوتے ہیں کب لِخَلَلٍ فِرْرَزَا جَهَا مَالِكْ رَزَامًا نَهُ فِي مَا يَتَعَلْقُ لِزُومُهُ بِرْرَزَا ان عقود میں جو رزا سے لازم ہوتے ہیں اور یہ معنی موجود ہے کس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک شریک جو حصہ اس کو دیا گیا ہے وہ اپنے حصے سے رزامن نہ ہو جب نہیں ہے تو اس کی لئے خیاریں رویت ہے وَاللَّهُ خُوَانَهُ بَاوَمَا تَبْتُلُو بِهِ شُقْعَا بِهِشْ سنو بھئی یہاں ذکر اشحاب کا ہے مراد اس سے طلب مواصبت ہے یہ تبلیغی کا مکان ہے یہ میرا مکان ہے تبلیغی نے اپنا مکان زید کے ہاتھ فروض کیا زید کے ہاتھ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے اطلاع ملی میں نے خاموش اختیار کی طلب مواصبت نہیں کی میرا شفا باطل ہے یا موجود ہے وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ اور جب شفی تر کرتا ہے ار اشحاد نیچے لکا ہے طلب مواصبت ہین عالمہ بل بے جب اس کو علم بل بے ہو جائے اور وہ قادر تعالیٰ ذالکہ طلب مواصبت پر بَتَلَتْ صُفَاتُهُ لِعْرَازِهِ اس نے انکار کیا طلب مواصبت سے اور وجہ یہ ہے کہ اراز متحقق ہوتا ہے حالت الاختیار جہاں شفی بے اختیار ہو اور اختیار کب ہوتا ہے یا اندالقضر جب اس کو طلب کرنی تھی زبان ہو وَكَذَلِكَ اِنشْ اَشْهَدَ فِي الْمَجْلَسْ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَىٰ اَهَدِ الْمُتَبَائِعَنْ وَلَا عِندَ لِقَابْ مجھے پتا چلا کہ تبلیغینی مکان پر اختیا ہے میں نے طلب محسبت کی اور طلب اشار بھی دیا لیکن طلب اشار کی صورت تو یہ ہے کہ بائی پر پیش کرو یا یا زمین لیکن میں نے گواہ مقرر کر کے نہ بائی پر پیش کی نہ مشتری پر نہ زمین پر پھر بھی شفا باطل ہے وَكَذَلِكَ شُفَ بَاطِلَهِ اِنْ اَشْهَدَا اَگَرْ شَفِی قَوَا پِشْکَلِ مَجْلَسْ مَنْ لیکن وَلَمْ يُشْهِدَ پیشْ نَكَرِي قَوَا عَلَىٰ اَهْدِ الْمُتَبَائِعَنْ بَائِوَ مُشْتَدِمَنْ وَلَا عِنْدَ الْاقَارِ وَقَدْ اُزَهْنَا اَوْ هَمْنِ تَلَبِ شَعَدْ قِي وَزَاهَدْ لِيهِ فِي مَا تَقَدْمَانْ وَإِنْسَا لَهَمِنْ شُفَتْ يَعْلَا عِوَزٍ بَثَلَتِ الشُفَ وَرَدَّ الْحِوَازِ یہ میرا مکان تھا یہ تبلیجی کا مکان تبلیجی نے اپنا مکان فروخ کیا اب مجھے شفی کرنے کا حق حاصل ہے لیکن مشتری نے کہا آپ اپنا شفا چھوڑ دیں میں آپ کو ایک ٹھن نسوار دے دیگا میں نے کہا ٹھیک ہے نسوار مجھے دے دیئے تو شفا تو باتی ہوا وہ ٹھن نسوار لکھانا پڑے گا کیونکہ شفا کوئی ماں دلیو ہے جس کی بدلی میں میں نسوار خریر رہا ہوں لہذا شفا بھی ساتھی دعا اور جو نسوار اس نے دیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا وَإِنْسَا لَهَمِنْ شُفَتِهِ اگر شفی صلح کرتا ہے مشتری کے ساتھ شفا کے بدلے علا عبادنا نبقالت شفا تو شفا باتلے وَرَدَّ الْعِبَدَهِ اور نسوار وپس کرے گا کیونکہ حق شفا کا لے سب حقین وہ مال میں ہیں متقرر ہیں جو ثابت ہے پی المحل مبیعہ میں بلکہ یہ تو مجرد حق تملکہ ہے یعنی شفی کو مالک بننے کا حق دیا ہے شریعت نے فَلَا يَسِفُ الْعِدْ کیا تو صحیح نہیں ہے عوض لینا عنہ شفا سے بات سمجھ میں آگئے بلکہ دوسری بات یہ ہے یہ مقام میرا ہے یہ تبریغی کا ہے تبریغی نے اپنا مقام بیچا اس کی فرق اب مجھے شفی کرنے کا حق حاصل ہے لیکن میں نے کہا بھائی جانگے میرا تبریغی دوستہ آپ نے اسے مقام لیا تو میں شفا ترک کرتے ہو بشرتی کہ آپ سہ روزہ لگا تو سہ روزہ کی شرط جائز ہے بلکہ افضل ہے لیکن اس کو سہ روزہ کی وجہ سے شفا کیا ہوا باتیل ہوا اور اس کے ذمہ کوئی سہ روزہ نہیں ہے ایک منٹ بھی نہ لگا باز نوائج میں آگئے دیکھو وَلَا يَسِهُ وَلَا يَتَعَلَقُ وَلَا يَتَعَلَقُ وَلَا يَتَعَلَقُمْ اسقاط صفیقہ بل جائز ہی منا شرط جائز شرط کے ساتھ کی مشتری پر سیروزہ کی قید لگائے نوپا بل بازی دے اوہ نا تو نسوار کے ساتھ تو بتری قولہ جو ہے صحیح نہیں ہے نوپا يَتَعَلَقُمْ وَلَا يَتَعَلَقُمْ نسوار کی شرط باتے لے وَيَسِهُ وَلَا يَتَعَلَقُمْ وَلَا يَتَعَلَقُمْ ٹھیک ہے یہ وہی بات ہے جب تبلیجینی مکان اس پر فروغ کر لیا تو یہ چھالاک تھا اس نے مجھے نسوار نہیں دس روپے نقد دے دی یہ لے لیو شفا تر کرو میں نے کہا دو میں نہیں لے لیو شفا تو ساقیت ہوا وہ پیسے ہاں وَقَذَا لَا بَا اگر میں پیشتا ہوں اپنا شفا بھی مالی دس روپے کی بدلے تو شفا باتے لے پیسے واپس کروں گا لیمہ بیئنہ بخلات القصاص ہاں یہ میں تھا یہ میرا تبلیجی بھائی ہے آپ کو معلوم ہوں ذہن نے آ کر تبلیجی کو ختل کرے اب میرا حق القصاص ہے اس قطع کی کوئی حق القصاص ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کہتا ہوں قصاص معاف کرتا ہوں مجھے پانچ پیسے دے دو پانچ تو اس نے مجھے پانچ پیسے دے دی تو تبلیجی کا جو قصاص تھا تو ساخت ہوا پانچ پیسے میں لے سکتا ہوں بات سمجھ میں آگئی کیونکہ قصاص اس کا خون بہانا یہ اس میں متقرر تھا اور میرا حق تھا اس کے بدلے میں میں پیسے لے سکتا ہوں بخلاف القصاص کیونکہ یہ ایک حق ہے متقرر ہے اس کے اندر و بخلاف الطلاق و بخلاف ہاں آپ کو معلوم ہے یہ خردہ طولہ کس کی بیوی ہے حضرت صاحب کی بیوی ہے اب حضرت صاحب تن پڑے ہیں اس نے کہا مجھے چار روپے دے لوں تو میں تجھے طلاق رہ دیتا ہوں اب اس نے چار روپے دیئے کہ ملی صاحب یہ جاگز ہے کیوں؟ وجہ ہے کہ اس نے جو چار روپے دیئے وہ ملتی بوزعی کی وزنے میں اور بوزعہ مال ہے مال کمانا ما یمیلو ایلیتی طبعہ ٹھیک ہے؟ اور آپ کا میلان ہے یا نہیں یہ بوزعہ کی طرف یہ جنت کا درادہ ہے ہر آپ انشاءتہ ہے و برزلہ بطلاق لئنہو ایتیاز یہ عواز غن ملتے ملت سے فی المحل بوزعہ کے اندر تمہار لینے جاہید ہے اور بخلاف لیتا دیکھو یہ میرا غلام ہے غلام نے مجھے کہا مجھ سے سو روپے دوں مجھے ازاد کرو میں نے کہا ٹھیک ہے تو ازاد ہے تو سو روپے مجھے دیئے میں سو روپے کا مالک ہوں کیونکہ یہ میں نے بدلہ لیا ہے ملت کا ملت کیا ٹھیک ہے ملت کیا ٹھیک ہے ملت کیا ٹھیک ہے اس کی مساق ایسی ہے عزاد صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ اختاری نفس ہے اختاری اب وہ خیر ہے کہ نکاہ پس کرنا چاہتے ہیں تو کر لو تو اس کو پس ہے نکاہ کی اختیار ملا یا نہیں ملا یا نہیں بعد میں وہ نجیب ہوا کہ روٹی کون پکائے کپڑے کون دوئے ہیں تو اس کو کہا کی تو اپنا اختیار پس کا نکاہ کا جو ہے وہ ساکت کرو اور مجھ سے یہ دس روپے لیو عورت نے دس روپے لیے اختیار پس ساکت ہوا ایسی نہیں لیسے وہ کیا کری واپس کریں گی یہ معنی ہے ایزا قال للمخاجرہ عزاد صاحب نے اپنے سعودہ کو کہا اختاری نی بیالبین مجھے مختار کرو ہزار روپے لیو ٹھیک ہے یا نہیں نفاق تارت اس نے مختار کیا نسخت الخیار خیار ساکی دعا وَلَا يَثْبُتُ الْعِوَزَا او عواز دوسری نی ساکھ حصر صاحب بھدبت و صود حزار صاحب بھدبت و صود صودہ ختمہ دکان خاری ہے ایسے خوان کی بیوی کو اختیار ہے پسک نکاہ اب وہ عمین حشیار تھا اس نے کہا شریعت نے آپ کو جو پسک نکاہ کے اختیار دیا ہے وہ ساکت کرو مجھ سے لاکو پہلے لو اس نے فٹ لاکو روپے لے لیے تو جناب وہ اختیار فسخہ نکاہ کا تو ساکت ہوا اولاک روپے واپس کرنا پڑے گا یہ معنی ہے ایزا قال العنینو عنین کہے اپنی بیوی کو اختاری ترک الفسخے ترک فسخہ کو مختار کرو بحلبے و اختارا نسکت الخیار ولا يثبت العواز بات سمجھ میں آدمی وَالْكَفَالَتُ بِالنَّزْ فِي هَذَا بِمَنْزَلَةِ الشُّفَا وَفِي رِوَایتِنَا وَفِي اُخْرَا لَا تَفْتِلُ الْكَفَالَةُ وَلَا اِجِهُ الْمَالِ وَقِيلَ هَذِينَ یہ مسئلہ ضرور سنو تم بتاؤ یہ میرا مکان تھا یہ تبلیغی کا مکان تھا تبلیغی نے مکان بیچا اس پر مجھے حقی شفا حاصل تھا لیکن میں نے پیسے دے کر شفا ساقید کر دیا شفا تو باتی ہوا پیسے میرا حق ہے یا واپس کروں گا واپس کروں گا اچھا جی اس کی مثال ایسی ہے لئیہ کا قرض ہے تبلیغی کی زیادہ لئیہ کا قرض ہے تبلیغی کی زیادہ اب لئیہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہتا ہے میں بھی تبلیغی ہوں میں کفیر بن نص بنا میں نے اس کو کہا یار آپ ایک ہفتے تک اس کو محلت دے دیں اگر یہ باگ دیا تو اس کا حاضر کرنا میری ذیمہ ہے اب جی میں نص تو یہ اس کو کیا کہتا ہے کفالہ بن نص بعد میں مجھے پتا چلا یار یہ تو تبلیغی ہوں میں کر سال کیلئی گیا ہوگا میرا بیڑا گھر کو جائے گا میں جیل چرے جاؤں گا اس کا جیلے مر تو میں نے جا کر لئیہ کو کہا کہ میں آپ کی لئی کفیر بن نص بنا تھا آپ میرا بنی کریں وہ جو میری ذیمہ کفالت ہے وہ چھوڑ دو لے لو یہ تین چار روپے اس نے تین چار روپے لے کر مجھے کفالت سے ازاد کیا اب کفالت تو باطل ہو گئی لیکن پیسوں کا یہ مستحق نہیں ہے پیسے مجھے واپس کرے گا سورت ذہن میں آگئی لئیہ کا خارج ہے تبلیغی کی ذیمہ لئیہ اس کو جیل بیجنا چاہتا ہے میں نے کہا جیل نہ بیجو ایک ہفتہ محلت دے دو اور میں کفیر بھی نفسی ہی ہوں یعنی کہ لئے باغا تو اس کا علانہ میرا کام ہے اب میں نے کفالت بن نفس اٹھا جی بعد میں میں نے خطرہ محسوس کیا یہ سال کیلئے جائے گا پتہ نہیں کہا تشکیل ہو رہی ہے اس کا تو کوئی اعتباری نہیں ہے اس لئے میں نے جا کر دائن کو کہا یار مجھے یہ ایک ہی پی لے لو اور میری جو کفالت ہے وہ ختم کرو اس نے کہا ٹھیک ہے کفالت تو ختم ہو گئی بیسے واپس کرے گا یہ معنی ہے کفالت بن نفس اس میں بھی منزلت شفا یعنی جیسے شفا باطل ہوتا تھا اور عوض واپس کرنا پڑتا تھا یہاں کفالت بن نفس باطل ہوگی اور بیسے واپس لیکن یہ ایک روایت ہے دوسری روایت ہے کہ شفا میں تو یہ ہے حق شفا باطل ہے پیسے واپس کرنا پڑتا ہے اور اس صورت میں پیسے تو یہ واپس کرے گا لیکن کفالت باطل نہیں ہے میں بدستور کفیل بن نفس یہ معنی ہے وفی اخرہ اور روایت اخرہ میں لا تبطل کفالت نہ کفالت واجب ہے نہ مال واجب ہے مال واپس کرے گا وقیلہ ہاں یہ روایت شفا بعض نے کہا یہ صرف شفا میں ہے بعض نے کہا کفالت میں خاصتا ہے وقال عرفہ فی موضوع وَإِذَا مَا تَشْفِی وَإِذَا صورت مسئلہ کی یہ ہے یہ میری زمین ہے یہ تبلیغی کی زمین ہے تبلیغی نے اپنا مکان اس پر بیچا میں نے طلب محسبت کی اشارت دیتا ہے ابھی قضی نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا کہ میرا انتقال ہوا تمہاری سے اب اس پر میرا شفا باطل ہوا کیوں یہ میری ملک میں کب آئے گا قضاء قضی کے بعد اور قضی بھی قضا کیا نہیں ہے لہٰذا یہ زمین بگی نہیں ملی اور میری ورسہ بگی نہیں ملی کیوں جس وقت یہ مکان پر روخ تو تا تھا اس کا مالک وارث تھا یا میں تھا میں تھا لہٰذا میرا وارث بھی فرشفا نہیں کر سکتا میرا جو شفا تھا وہ بھی باطل ہوا وَإِذَا مَا تَشْفِی جب انتقال کرتا ہے شفی بَطَلَتْ شُفَاتُهُ اس کا شفا باطل ہے او شاہ صاحب نے کہا تو رسوعان ہو نہیں یہ وہ شفا میراس میں لیا جائے گا یعنی پہلی شفی میں تھا میری مرنے کے بعد اب شفی کون ہوگا میرا بیٹھا وارث ہوگا خال رضی اللہ تعالیٰ مصابی دا کہتا ہے مَنَا حُمَّتًا کَمَنِ اِذَا مَا تَكِ شفی مَرِ بَادَ الْوَيْبِ بِعَا کے بعد قَبْلَ قَضَى بِشُفَا قَضَى قَضِي بِشُفَا اور امَا اِذَا مَا تَكِ شَفَا چلی میں نے شفا دیا محصبت بھی کی اشارت بھی کیا خسومت بھی کیا قاضی نے میرے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اب میرے انتقاد ہوا تو یہ زمین میری امَا اِذَا مَا تَبَادَ قَضَى القَضِي اور اگر میں مرا قضا قضی کے بعد قَبْلَ نَقْلِ سَمَنْ لیکن پیسے بھی میں نے دی لیا او قَبْلَ قَبْلِهِ نُفَلْ بَعُ لَاظِمُ لِي وَرَسِتِهِ او زمین کا لینہ جو ہے میری ورثہ کی لئے لازم ہے اگر قضی نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو میرے انتقال ہوا تو امام صاحب کا مذہب کیا ہے یہ زمین میری ہے یا شکر باطل ہے اب امام شبی کہتے ہیں کہ میرا وارث کرے گا اس کی مثال ایسی ہے زید نے تبلیغی نے یہ مکان زید پر خروفت کرنی اور زید نے اپنی لئے تین دن کا خیار رکھتا تین دن ابھی باقی تھی کہ اس کی انتقال ہوا تو عملی سے وہ زمین مشتری کا وارث لے گا یا بے عباطل ہے جو امام صاحب کہتے ہیں باطل ہے اور صاحبین امام شبی کہتے ہیں نینی خیارتیز کیلئے ہوگا تو جس طرح وہ توریس خیاری شرط میں مانتے ہیں اسی طرح توریس شفا میں بھی مانتے ہیں اور ہم شفا میں توریس کے قائل نہیں ہیں تو خیاری شرط میں بھی نہیں ہیں وَحَذَا نَزِيرُ الْإِفْتِلَافِ مَقَدْ مَرَّا فِيَوْيُعَوَ آکُو بُيُو میں جی مسئلہ آئے گا بُيُو شروعی کھا یعوز ہے کھا جوز ہے وَلِأَنَّ بِالْمَوَدْ مَقَدْ مَوَدْ مَرَّا تھا لیکن قضاء قضی سے پہلے میرا انتقال ہوا اس پر میرا شفا باطل ہوگا یا وارث کریں باطل ہوا کیوں وجہ یہ کہ جناب اس پر شفا کا حق دار ہوگا جو قضاء قضی تک اس کا مالک ہوگا اور میں تو قضاء قضی سے پہلے مرا تو اس پر میرا ملک نہیں رہا جب ملک نہیں رہا تو اس پر شفا کیسے کروں اور وارث کا ملک اگرچہ آیا میری ملک کے بعد لیکن بعد میں آیا جس رو یہ فروخت ہو رہا تھا تو یہ زمین جو ہے وہ وارث کی ملک میں ولی انہ بالموت موت کی وجہ سے یزورو زائر ہوا میرا ملک انداری بھی ذاتی مکان سے ویتبت المشل وارث میری ذاتی مکان میں ملک وارث کا ثابت ہے بادل بے وقیاموہو اور ملک کا قیام وقتل بے اور وقا ملک کا شفیقی لیے وقت خضاء تک شرط ہے کیوں فا ان فلا یستوگی وشروع بے جونی کی تو شفیق مستحب شفیق کھانی ہے بغیر ملک کی یہ میرا مکان ہے یہ مشتری نہیں خریدا میں نے شفا کیا قضاء قضی سے پہلے مشتری مردار ہو گیا تو میرا شفا باطل میرا انتقال ہوا تھا اور شفیق مردار ہوا کی گیا یا نہیں ہے تو میرا شفا باطل نہیں ہے کیونکہ شفا قائم بے شفیق ہے اور شفیق زندہ ہے تو شفا بھی زندہ ہے وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي اگر مشتری مردار ہو جائے نُلَبْ تَبْتَلُو لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِ قُبْعَا کیراتِ مُسْتَحِقِ شفا کی شفیق اثباتی است وَلَمْ يَتَغَيِّرْ سَبَبُوا حَقِهِ اور سبب شفیق کا بدلانی ہے سبب شفیق کا جوار ہے وَلَا يُبَعُ فِي دَيْنِ الْمُشْتَرِي اگر مشتری پر پرستا تو یہ زمین جو خریدی ہوئی ہے وہ اُک میں نہیں بکھی گی یہ تو اس کا ملک نہیں ہے وہاں وسیعتی ہی اگر مشتری نہیں وسیعت کی تو کیسے مدد سا بناو نہیں بنے گا وَلَوَا هُلْقَازِي أَوِ الْوَسِي شت اب میں نے اس پر شفا کیا قضاء سے پہلے مشتری مردار ہو گیا تو قاضی نے اس زمین کو فروح کیا یا اس مشتری کے نگرانی زمین کو پروح کیا تو شفیق کا حق ہے تو اس میں عقو کیا کریں فرزت کریں وَلَوَا هُمْ اگر اُس زمین کو بیچے قضی یا نگران مشتری کا او اوصال مشتری فیہا بھی وسیعتیں یا مشتری فیہا بھی وسیعتیں یا مشتری فیہا بھی وسیعتیں یا ریون کو دے دو فَلِسْ شفیق یُبْتِلَهُ شفیق یہ ساری تصرفات پر تک شر تکتا ہے وَلَا خُضُدَّارُ اَوْدَا قَبْضِ میں کرے گا لِتَقَدْمِ حَقِهِ کیونکہ شفیق کا حق مقدم ہے وَلِحَازَ اس و جیسے کہ شفیق کا حق مقدم ہے یعنی خُضُد شفیق توڑ سکتا ہے تصرفات مشتری کا آیاتی مشتری میں مشتری اگر یہ مکان فروح کرے تو شفیق بیان کو ختم کر سکتا ہے مشتری اگر یہی بطن دے لی ختم کرتا ہے وَإِذَا بَعَشَّبِّ مَا يَشْوَوْ بِهِ قَبْلَ اَنْ يُقْضَ لَهُ بِالشُفَابَتْ بَتْنَ آفتی ملوش پنچر ہوگی